بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے اور درد و سلام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم to all my ویورز آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے آمین سمم آمین اور آج کی ہماری ریسپی ہے چکن کیمہ جو بالکل دھابے سٹائل میں میں بناوں گی تو اس کی انگویڈینٹس آپ نوٹ کرنے بہت ایزی ہیں یہاں میں نے ہاف کیجی چکن کا کیمہ لیا ہے چار میں نے پیازنی ان کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور تین میں نے ٹیمارٹر لیا ہے ان کو بھی کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور یہ رہا ثابت گرم مسالہ یہاں میں نے ہاف ٹیزپون زیرہ لیا ہے ہاف ٹیزپون میں نے کالی مرچ اور لونگے لی ہیں دو میں نے بڑی لائچی لی ہیں چار میں نے چھوٹی لائچی لی ہیں چھے سے ساتھ میں نے گولا مرچ لی ہیں اور ایک داٹھینی کا ٹکڑا لیا ہے اور یہ چھ سے سات میں نے ہری مرس کٹ کر کے رکھی ہیں اور یہ ادرک لسن لیا ہے ماہ نے سابت دو ماہ نے لسن کے جوہے لیا ہے ایک ٹکڑا میں نے ادرک کر لیا اس کو کٹ کر کے رکھا ہے اور یہ اجینو موتو ہے اور یہ نمک ہے اور یہاں پر میں نے دہی کر لیا ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں میں نے اوائل ڈالا ہے اب میں سابت کرم مسالہ ایڈ کردوں گی پیاز کے بعد ایڈ کر دوں گی اس کو اچھے پرائے کروں گی پیاز جسی اس کا کلر پنک ہو جائے گا تو میں اس میں ادراکل سا بج آیڈ کر دوں گی پھر اس کو مکس کروں گی اس کے بعد میں ٹیمٹر ڈال دوں گی تو اب میں اس میں ہلمرز ایڈ کر دوں گی پھر میں نمک اور آجین رو موتو دونوں چیز ایڈ کر دوں گی پھر اس کو اچھی طریقے سے کروں گی مکس اور جب تک ٹیمارٹر کوک ہوں گے ہم اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے پانچ سے دس منٹ میں اس کو میڈیم فلیم پر کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھی طریقے سے کوک ہو جائیں اس کے بعد میں اس کو چیک کروں گی یہاں پا یہ دیکھیں اچھے سے ہو چکے ہیں اب میں اسے اٹ کر دوں گی چکن کا کیما اس کو میں مکس کروں گی اور کور کر کے رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے کہ کیما کوک ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے چکن کا کیما تو بہت جلدی بن جاتا ہے تو یہاں پر یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں کروں گی اس کی بھنائی اچھی طریقے سے اور اس پوائنٹ پر آکے میں اس میں اٹ کر دوں گی دہی پھر اس کو کروں گی مکس میں نے یہاں پر 1 ٹی اسپون سابود دھنیا لیا ہے اس کو مکس کروں گی اصل میں یہ بلکل ڈھاوے سٹائی کیما ہے اور یہ جو ہے سارے اس میں کھڑے مسالے ڈالتے ہیں تو ہم نے ہر چیز اس میں سابود ڈالنی ہے کوئی بھی پسی ہوئی نہیں ڈالنی تو بس یہاں پر جو ہے اب میں اس کی بنائی کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اب وائل جو ہے وہ ہمیں سیپریٹ کر دینا ہے اور کیما بلکل الگ ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ کیما ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو رہا ہے تو بس یہ کیما ریڈی ہو چکا ہے اور اب با رہی ہے اس کو اس موک دینے کی تو میں نے یہاں پر ایک کوئیل پیپر لیا ہے اور ایک کوئیلا رکھ دیا ہے اور اس پر میں ڈال دوں گی آئل اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو مزیدار چکن کا دھابے سٹائل کیما بلکل پریڈی ہے اور اس موک دے کے تو بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے بلکل ریسٹرنٹ سٹائل جیسی تو آپ اس کیما کو ضرور ٹرائک کریں کومنٹ سیکشن میں بتائیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ کی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ